اشتاء رکھے یہ میرے نبی کے چوبی ایک صحابہ ہے جو میدانِ کربلہ میں شبید ہوئے اب دونوں پر اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں جو سوال پوچھتے ہیں حسین بیٹھے جو صحابہ کی دلتے ہیں ارے پہتر میں سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اشارت بیٹھ سکتے ہیں بہتر سے آمائے بہتر نفقہ ہے میرے آجائے والے آئی مقام کے بہتر لوگوں نے جانتا کی فکر کی ہے ان میں سے چوبیس یا پچیس میرے نبی کے بھائی مہرمانی فرمائی ہے چوبیس یا پچیس میرے نبی کے آئیستہ بول لیوں چوبیس یا پچیس میرے نبی کے سکتے ہیں اب جو کہتے ہیں ساپا کدھر تھے بیٹھ سکتے ہیں بہتر میں چوبیس ساپا تھا ساپا مری ہوا اور اگر کسی ساپا کے سفائی ساپا کے اتنے صحابہ چوبیس صحابہ میرے نبی کے چوبیس صحابہ میرے نبی کے بڑا میں شہید ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں میں بہتر جدی سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس مرحل فکر تک آپ کو لے کے جاؤں کہ جس کے اتدار میں آپ بیٹھے ہیں اتحان صرف حسین ابن علی کرنے کیا ظلم کی ایک بیسی داستان ہے کردھا کہ سکیان بیٹھ رہی ہیں صرف کسی مقتبہ ایفیس سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں دنیا کے عالمہ سب سے تعلق رکھنے والا انسان جس کے دل میں انسان والا دل ہے وہ کربالا کب آگیاں پڑھ کے اور سن کے سخت پریشان اور دکھیا ہوتا ہے یا یہ ایسا باتیہ ہے کہ اس میں بیسے بھی کسی کے بچے کو دیوہ کر دو تو بڑا مشکل تھا لیکن ماں کی آنکھوں کے سامنے اگر اس کے لگتے کے گر کوئی زباہ دیا جائے اور سنیے کربالا کے اندر ایک طرف عیسار اور انفرمانی کی انتہا ہے تو دوسری طرف صبر اور عزا کی انتہا ہے میرے نبی پاک کی آل پیرد کے اس قافلے میں مدیان کا امام حسین علیہ السلام پہ سانسیوں میں اسی امائے کی ہیں جن ماں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو سبا کیا گیا اے بے خدر کو حضرت سیدہ زینب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دولات حضرت انہوں محمد کو شریف کیا گیا حضرت سیدنا سیدہ دنا حضرت سیدہ اولپنین مولا بی کی بی بی ہے میرے آقا حسین بن علیہ السلام پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دین پہ تے حضرت عزی عباس اور ان کے دو بھائیوں کو شریف کیا گیا حضرت سیدنا عبداللہ بن علی حضرت سیدنا ابو بکر بن علی حضرت سیدنا عمر بن علی یہ میری آقا امامی حسین کے دینوں سکے بھائی ہیں انہیں ان کی والدہ حضرت سیدہ لیلہ کتنا سکود کے سامنے شریف کیا گیا حضرت سیدہ نرکس یا رمنا کے سامنے سیدنا قاسم بن حسن کی شادت ہوئی حضرت سیدہ رباب کے سامنے حضرت دی ازگر کی شادت ہوئی حضرت سیدہ رقیہ بن علی کے سامنے ان کے بیٹی عبداللہ من مسلم کی شادت ہوئی حضرت امامی حسنیں عبداللہ من عمر کی شادت ہوئی حضرت امتہ عمر بن جلاتا کے سامنے ان کے بیٹے حضرت محمد عبد سید اب ہوتھ حقیر رمی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت ہوئی سیدہ حضرت سیدہ رباب کے سامنے حضرت سیدہ رواق کے سمجھ نے ان کے لسلے جگر کلا شایا لیکن حیرت کی بات یہ ہے ان مام نے وہاں پر نگرے پانچاک کیے نہ چہروں پر کھپر مارے بلکہ صبر اللہ کی ایسی تصمیریں بن نہیں کویا اپنے امدازے آن سے یہ سبب دے رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال کمارا ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال ہے اتنا تو یہ تو کے دے یہ بندہ ہمارا ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ ہمارا ہے میرے نبی سے تیان جگر مالو حسین ابن علی کا جنرال کیا ہے حسین ابن علی کی جرد کیا ہے حسین ابن علی کی زخاوت کیا ہے اپنے آنٹھوں سے اپنے سات بھائیوں کے لاشر اٹھائے اپنے آنٹھوں سے سات بھائیوں کے لاشی اٹھا کر ایک تردیم میں رکھے ابو بکر بن حسین بن علی بشرف بن حسین بن علی عبداللہ بن حسین بن علی عمر بن حسین بن علی قاسب بن حسین بن علی پانچ سگے مطیدوں کی لاخی اپنے آنٹھوں سے اٹھا کر تردیم میں رکھے حضرت ایوان حضرت محمد سگے مانجے ہیں اور سگے مانجوں کی لاشیں ایمان نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک تردیم میں رکھے اور انہی ہاتھوں نے چھے مہینے کے لئے اسکر کوئی سبھالا دوستانِ گرامی درد توجہ سے سننا ہے لوگ کے تنے کربلا میں اثر کیا ہو گیا کہ صدیان بیٹی ہیں یا ہی کھاں خطر نہیں ہوا صدیان بیٹ گئی ہے یوں مکتا ہے کہ یا خلم اس دھردی پر کل کل ہوا ہے اثر یار وہی اتنا بڑا ہے کیونکہ بندہ کون ہے نبی کندوں پہ سماری کرنے والا بندہ کون ہے مصطفیٰ جیسے اپنی جان کہتے ہیں مصطفیٰ جیسے اپنی پیدا کہتے ہیں جنتی جوانوں کا سرطار کئی لوگ کہتے ہیں جناب مالا پندے پور بھی شہید ہوئے ہیں جناب ایسا ہوتا ہے یہاں ایک ایک باقے میں کائٹ آئی سو مزدور احلاف ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کی نیوز تکل تک نہیں چلتی ہیں اور مہت درمان کی پاؤں میں موچ آلے پر دو دو گھنٹے میں ہی دو 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 دن ٹی وی چینل پر کے نیوز دے رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ملک کے سب سے بڑے چار کی بیٹی ہے کس لیے؟ اس کے لیے یہ خبریں چلتی ہیں یاد جو لوگ دنیا کی ہوتے میں وہ ایک بڑا مندہ ہے اس کی بیٹی ہے لہذا خبر بھی تو پڑی ہے اور جب ایک کسی سیاسی لیڈر کی بیٹی کے پاؤں میں موچ آئے وہ لوگوں کے لیے پڑی ایک ٹیپٹ کرنے والی اور ان کو ہلانے والی ہیں تو دو 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 خود بتا جو والیے قائدات ہیں جو مالکے قائدات ہیں جو باعثے تخلیقے قائدات ہیں جس ذات کو وہ اپنی جان کہتے ہیں اپنا جگر کہتے ہیں اپنی آنکھ کا تارہ کہتے ہیں اپنے دل کا چیک کہتے ہیں انہیں اس پیدردی کے ساتھ میدامین پر بڑا میں انہیں اور ان کے ساتھ سے کوئی شریف کیا گیا تو تیرا کیا جا ہے وہ جس وزیر آزم کی بیٹی پہ کوئی شکریہ جائے صرف اس مول تمہیں اتجاج ہوتا ہے جب کبھی یہ سا ہوا کہ پاکستان کے مدر آزم کے پتر کو تقلیف ہو یہاں کے ناوہ وائرمنیہ میں کی تارجوہوں جہاں نہیں پہنچتا کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں حسین کے نام کا درد کیوں ہے کیوں کہ یہ ساری دنیا میں حکومت حسین اور حسین کے بابا مہدانے پر بلانے حسین اور علی نے یہ جدنی بھی لاشیاں کھائیں بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ انہیں تردین میں رکھا لیکن جشن طلق یہ دیکھتا ہے حیران ہے جندر میں پورے انکام با خود ہیں مدارکہ حیرت زدہ ہیں پورے کچھ سی حاملی دیاج تک حیران اور شہستر ہے اب کے جو حسین میں لاش اٹھائی ہے حسین کی کمر چھوڑے معلوم ہے یہ لاش اٹھائی ہے حسین کے جوان اتر علی اکور کی لاش ہے کیا رنگے کیا نظہر آئے بیٹا خود کی جاتت مانتا ہے مجھے روانہ کیجئے بھو بھو یہ تصدیر مصطفیٰ ہے گریہ آقا حسین فرماتے ہیں حسین آرم حسین آلی وکار فرماتے ہیں این اکبر رک جاؤ لاللہ میرے لاللہ رک جاؤ میرے پاہ تم نے میرے آن میں آ جانا ہے اے حسین اولی اکبر یہ تجھ پر باہر کریں گے تجھے شہید کر کے یہ نیچے گرائیں گے مجھ سے گزے کرنا جائے گا کیونکہ تیری صورت میں مجھے اپنے نامے کی تصویر نظر آتی ہے حسین آلی وکار فرماتے ہیں باپا جاؤں میرے پاکی تجھا بھی چلے گئے میرے بھائی بھی چلے گئے میرے دیگر اشتدار بھی چلے گئے محمد ربی بیار بھی چلے گئے میں جانا ہوں کہ میں بھی اپنی پیاس کو ساتھی ایک باؤسر بھی ہاتھوں سے باؤسر کچھاں بھی کر کے بھو جاؤں چنانچہ تیری اکبر مینا نے جنگ میں گئے دادے شجاعت دیتے ہوئے آپ شدیدوں میں دھگے کوڑے سے گرنے لگے آپ نے آباب لگائی یا آباب لگائی یا آباب لگائی یا آباب لگائی اوہ پیاری بابا مجھے سبالو اپنے لان کو سبالو آپ نالی اکبر کوڑے سے نیچے گرنے لگا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے دوڑے آجے پڑے یا اپنے بیٹے کو اٹھائیں آپ بیٹے کو سبالیں جناب حضرت امام حسین علیہ اکبر بھوڑے سے گرنے لگے ادھر جناب امام حسین علیہ مقام بھی میدان پاہلار کی طرف دور پڑے مل کر غریب ہو کوئے وہ کہہ رہے ہوں کہ مل کر غریب ہو بے کسوں تنہاں سے چاہیو آئے سبیر فریق پاہ پر دنیا سے چاہیو مجھ کو غریبے دشتے کربلا کہہ کر پھر پکار ایک بار یا شہر دوسرا کہہ کر پھر پکار اے شہرے سید شو عطا کہہ کر پھر پکار سب کے حباب یا بتا کہہ کر پھر پکار دورے یہ بات کہہ کر سلطان بہر پر پیٹے کی لاش مات نے دیکھی لہوں میں تر اٹھا جو دل میں تر تو خم ہو گئی کمر دیکھا جو دخم موگے گئی آنکھایاں چکر دنیا سے انتقا ہوا دور این کا ہنگا میں سوہر تھا کہ لک گیا گھر حسین کا امام علی مقام اتنے جوان علیق پر کی لاش مخت اٹھا کر خیموں کی طرف آتے ہیں اور یہ آج کیا منظر چشنیں خلق دیتی ہیں پیری کا جو عصا تھا وہ ہاتھوں سے چھک گیا اترا کا لیاز ہے اتر عمر کا لیاز ہے ضریفی یہ تو عمر کا لیاز ضریفی میں نٹ گیا راہ کہاں یہ راہ دے جانے پیدر نہیں دینائی کیوں نہ کم ہو کہ دوے نظر نہیں تصویر مٹ گئی جو رسالت بنا ہکیم دنیا انگہر ہو گئی آنکھوں میں شاہ دی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک لاشیں تفتیم میں لکھ جو گئی ذرا خود بور کیجئے ایک حد تر لاشیں بندہ اٹھائے نہ مہام آتم ہو نہ کپڑے کھٹیں نہ شکایت ہو نہ شکوا ہو ورکہ ہر بار سر عدل سے چھت جائے ایک بار کو تو کہہ لے یہ بندہ ہمارا ہے تو پھر بندہ ہے نہ انعام اور دگری سید شہدہ کی پھر بندی ہے نہ دگری سید شہدہ کی اللہ کو اپر تس محرم الحرام ہے پورا خندان اللہ کی بارگان میں حسین ابن علیہ قربان کرنی آئے اب کون بچائے ہاں 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 کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہوسکتے امامیوں کی محقام سے وہ بھی اجازت کرتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیتی ہے میں بھی اکلا قرآن میں جان جانے آخری کے سفر کروں امام فرمان دے سے مدابنی نانا تو بھی مان ہے اور میرے بینا تجھ سے تو میری نسل کا ذریعہ چھتا ہے تجھ سے تو میری نسل آگے اڑھنی ہے تجھے میں میدان میں نہیں کہنا سکتا اور آپ کو بتائے کہ اللہ کے ہر کام اور تدبیر میں کوئی تو کوئی حکمت ہوتی ہے امامی علی مقام سیدہ سینب سے امام لے کر کمر میں پٹھنا پان کر ہاتھ دلوان فرقہ پکڑ کر گوڑے پر سوال کر آپ میدانِ کربلا کی جانے پر مانت ہو میدانِ کربلا ہے دس محقم ہے ہر عرض سے خاموشی ہے امام علی مقام سب سے پہلے گوڑے پر سوال کر ان یدیدیوں کے سامنے کہے اور جا کر آج میں خود پا دیا ہنسے بونی فندر منہا اوہ میرا نصر جانتے ہو میں کونوں مجھے دیکھو میں کونوں سمرا جیوان فسکون باہتِ بوا وَنْدُرُوْحَ الْقَحِلُوْ وَيَسْعُبَتْ مُنْقَبْدِ وَإِنتْحَا بھرمتی پہلے میرا دان سنو پھر اپنے دل سے پوچھنا کہ کیا میرا قتل اور میری بھرمتی جائز ہے تمہارے لئے سن لو میں حسین ابن علی ہوں اور پھر آپ نے اس دوحان کے طور پر سوال کیا آپ نے فرمایا اللہ صلیب کو کیا میں تمہارے ربی کی پیدی کا پیدا نہیں ہوں وہ ابن مسیح کیا میں ان کے چچا دال علی شیر خدا کا پیدا نہیں ہوں کیا میں مومنین کا پیدا نہیں ہوں کیا میں پہلے نبیوں کی تصدیل کرتے ہیں کے تدری مالے ایدھرکر آر کا پیدا نہیں ہوں ابھو لائک ساڑ ہوں سید و شواتہ ہے ابھی بھر کیا سید و شواتہ امیرِ اللہ میرے بابا کے چچا نہیں ہیں کیا امیرِ اللہ سید و شواتہ میرے چچا میرے بابا کے چچا نہیں ہیں اور کیا حضرت جاپر شہید اٹھتی یار جنت میں پرن جنتی پرنوں سے اٹھتے ہیں پرنوں کے ساتھ کیا وہ میرے چچا بھی ہیں وہ کیا اپنے بنے یہ حدیث نہیں کہ حضور نے مجھے اور میرے بھائی حصل پر جنتی جمعاتوں کا سلطار کرا دیا جب یہ خطبہ دیا تو پورے میرانی کر بنا کے اندر بھو کانا خاموشی ناری ہو گئی لوگ کامنے لگے عمر بن ساتھ جب یہ دیکھا تو شمر سے کہنے لگا شمر یہ میں کیا دیکھنا ہوں جانگ چیز دیں گے قریب ہے یہ لوگ کیوں سخوش ہوگا ہے شمر کہنے لگا حسین کا خطبہ ان کو درا رہا ہے عمر بن ساتھ چونانچی آگیا ہے کہنے لگا حسین اپنے حصر نصب کے ناز نہ دھا ہمیں اپنے نصب کا کانا نہ دے ہمیں اپنے نصب کی خونس نہ جا جانتے ہیں کیوں کون ہے اب سننا نبی کے نواز سے ہو گیا ہے تو تو اس وقت ہمارا قشمن اور پا دیئے یزید حق پہ تو بہاوت کر کے اپنے حضاب آیا تھے امام علیہ وآلہ نے برمایا ارے اور پک پک تو مجھے ناقت کہتا ہے اور اس یزید کو حق پہ کہتا ہے کیا آپ مجھے معلوم نہیں ان نبی کے قمدل پہ سباری میں نے کیے یا حسین حسین کا دشکلی کذیب کیا ہے عمر بن ساتھ اپنی فوجوں سے کہنے لگا بھئی اس کی زیادہ باتوں میں نہ ہو چلو حمدہ کرو کس حضابت کریں چاہمی چیتے ہیں یزید نے تمہارے بھی یہ پڑے نام اکرام دیار کر رکھے ہیں بس یہ ایک ہی تو رہ گیا کس ساتھ اکرام انہیں لگا ہے چلو حمدہ کرو چنانچہ انہیں یزیدیوں نے امام حریم مقام کی طرف حمدہ شروع کیا تیر چل رہے ہیں نیزیں چل رہے ہیں بھارے چل رہے ہیں تدوانے چل رہی ہیں لیکن اللہ ہتاہ آگیا چشم پتتیاں دیکھ رہی ہے آگ فرشتے بھی ہلا آنے کیوں کہ آگ تدوان صرفی کار میں بدر والا دکھانا شروع کرتی آئے آدمانی کار اس صرفی کار میں دکھانے شروع کرتی یہ ہے جذر جذر میری آنکہ کے لئے نیواز آم تدوان لے کر گھونتا ہے کشتوں کے پوچھتے لگتے ہیں کشتوں کے پوچھتے لگاتے ہوئے امام حریم مقام ان کی سبوں کی سبب اُلگتے ہوئے آگے پڑھتے ہوئے نیرے پورا کر پہنچ گیا اپنے گوڑے سے گھنڈرے نیچے اُدھر کر آپ نے اپنے جنر میں مانی گھنڈرہ اپنے مون کی طرف لے کر آئے آمر میں ساتھ چلتایا جنرے لگا اوہ شہر اگر ایک کمانو سیجھ نے پی لیا ہماری خداقت کریے کافی ہے جنرام چیلے ایک عذیب البخت نے نکانہ لے کر تیر مارا تیر آپ کے بوں میں لگا جس سے وہ سارے سارا پانی گھون سے بھر گیا آپ نے پانی نیچے دیکھا اوپر دہتے مسکرائے حرمائے ربا لگتا ہے تیری رضا اسی میں ہے کہ میں اپنے نانو کے ہاتھوں سے جانے کوسر سے روزہ افضار کروں چنانچہ امامیانی مقام آپ نے کیا کیا کنارے ہوئے اور کنارے ہو کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں تین عذری بدبخت آئے سنان بن عرس نے زور سے جیدہ مارا عمر ببارکہ میں اور ایک عذری بدبخت نے آپ کو دربار پائی اور اتنے میں شمر آگے وڑا اور آپ کو کرا دیا امامیانی مقام آپ نے فرمایا شمر فرق ہو جا تو نے مجھے شہید تو کرنا ہے لیکن ہمیں جا رہا ہوں کہ جب میرا سر کھانتے تو میرا سر سجدے میں ہو میرا سر میرا سر سجدے میں ہو چنانچہ اللہ کی شان دیکھئے آج کئی لوگوں کو امامیانی مقام کے اس سجدے کی اندر وضوح کے مسئلے کیا جاں آگئے وہ گئے گئے ہیں کہ جی یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا یہ اہمیں سجدہ تھا یہ سجدے کی نقل تھی کیونکہ ان کا جو مضوح نہیں تھا اور بے غزمہ تو سچا نہیں ہوتا ارے اپنا ہاں کی بات کر رہے ہو یہ شہیدِ آسل ہے اور شہید کا خون ناپاک نہیں پاک ہوتا ہے سباب تو یہ تمہاری یہ تحقیقیں صدیوں سے ناقابل کی تحقیقیں ہیں ان سے تکراہ رہی ہیں اقابل کرتے رہے سجدے کے سجدے دni آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چینا چاہتا تھا یہ سجدے کی نقاضی تھی رب کی قصص آنتے سے کروڑوں کی زندگی کا کیا سجدہ دنو لاکھی قصد حسین کے سجدے کا مقام تھا کروڑوں لوگوں کے تحجد گزاریاں بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے اپنے نصیف کی بات ہے ہمارے نصیف میں حسین بن علیم کی وفا ہے ہمارے نصیف میں حسین بن علیم کا پیار ہے جناب امام علی مقام آپ سر سجدے میں کہہ ہوئے تھے کہ اس اضلی بربخ شمر علیم نے اپنا خنجر نکالا اور امام علی مقام کے سر کو دن سے جتا کر دی جاتی اِنَّا الْلَاحِرُ وَإِنَّا الْلَا اِلَا 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 دوستانِ قِرَامی آن یہ جو جربلا پہ قلعہ کتا ہے تو یہ قلعہ نہیں کتا میرے نبی کی بوسادہ کی حرمت باماد کی گئی ہے میرا نبی اس قدر کے بہرہ بوسے دے چکے تھے ہاتھ حسین بن علیم جو صدر زمین پہ رکھے پانا دیا جس سر کو نیدے پر چکایا گیا نیدے پر اٹھایا گیا یہ وہ سر ہے جس سر کو میرا نبی جھما کرتے تھے میرا نبی اس سر کو جھما کرتے تھے جزیدیوں نے سرے امبر کو کاٹ کر نیدے پر بھنم کیا اور قاتے امامیانی مقام شیر پڑھنے لگا کہ آؤ میرے گوڑی کو سونے سے بھل دو کیونکہ میں نے عرب کے شیر جو حدا کیا ہے آؤ آؤ مجھے سونے اور چاندی کے اعلان دو کیونکہ میں نے اتنا بڑا پان کیا اس کی اپنی فوج کیسے ایک بولا کہنے لگا کہ شیر پڑھ کیونکہ تُو میرے محمد کے نواسے جو چلا رہا ہے کہ پریشان ہوتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اس ظالم کے حقیق و عبر سیم میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں آیا باہرہا امام آلی مقام کی شہادت ہوئی تو ان ظالموں کے ظلم ابھی ختم نہیں ہوا یوں لگتا ہے کہ ظلم نے تو ربیاں بڑھائی دیئے امام آلی مقام آپ کے شہادت کے بعد عمر بن ساتھ کے حکم پر جن کی نیشو عطا کی ناشتی ان ساری ناشتوں کو بھوڑے دھوڑا کر با مال کیا تھا جس سے شہیدوں کے جسم پھٹ گئے ان کی ہڑھیاں چھوڑ چھوڑ ہو گئے ان کے جسموں پر کر اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیفروں عطا کو بھوڑے جب ناشتوں کو بھوڑے دھوڑایاں ہیں عملے کرو عملہ کرو اور خیمیں نوٹتے ہیں کیونکہ اتنا انعام شاید وزید نہ دے جتنا میں یہاں سے دن جائے گا اللہ اکبر یہ دلدناتے ہیں کہ درندے آلِ محمد کے خیموں کی طرف بڑے سیدہ زینب نے اب آپ نے کہا رہا رہے ہو بدبخت دوخ کیا کرنا چاہتے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ یہ محمد کی آلِ بیعت کا خرق ہے ان کے خیمیں ہیں یا محترات ہیں محترات ہیں رسول اللہ جانا رانا ہے عام تطہیر والے ہیں ہم آیت کے مبردن والے ہیں کیا تم نے کلمہ نہیں پڑا وہ یہ کام کو کوئی کافر نہیں کرتا کہ وہ بچوں اور عوضوں کے اوپر ظلم کرے شمر کہنے لگا زیادہ باتیں مت کرو چنانچہ انہوں نے جیسے خیموں کے اندر روت مار کی حضرات تاریمی دان دلتے ہیں جس خیموں کو روتتے اندر جب بکسوں کو کھولتے سونا چاہتی تو نہ ملتا انہوں نے آلِ محمد کے غصے میں آکر خیموں کو آب لگا دیں سارے آلِ بیت کے افراد ایک ہمیں کے اندر دوڑ کے چلے گئے ساری بھولتے ہیں بچیاں ہواس پوچکتے ہیں کہ کون ہیں شمر آگے آیا شمر آگے آیا حضرات زینوں سے کہنے لگا جتنا مات اولت میں بھالے بھالے کرتو ورنہ ہم کوئی ریائیت نہیں کریں کہ سیدہ مسکرائیں آپ نے فرمایا آپ فرمایا اوہ اللہ کے بھالے ہو اوہ اوہ بدبخت اوہ شمر آلِ محمد نے سونا جمع نہیں کیا آلِ محمد نے قرآن سے ارشتہ جوڑا ہے ہمارے قرآن کیا سبارے قرآن کو کچھ نہیں ملے گا حضرات بلاخر اِن بدبختوں نے بدبختی کی یہاں تک اتعا کی کہ سیدہ سکینہ کے کاموں میں ہٹکی ہوئی سونے کی بالیوں کو اس طرح زور سے کھچا کہ جس سے سیدہ کے کام سہمی ہو گئے اور بالیاں نکلی اور اُن کے کاموں سے وہ ہم گئنے گیا یہ ہیں وہ بدبخت یہ ہیں وہ یزیدی یہ ہیں وہ شالد جنہوں نے سرکان کی اور بیٹ کی غرمت کو اس طرح سے پہان کیا اب قیدی بنایا کہ کافلہ عزبیت کو اور جس وقت سیدہ زینب اور باقی کافلہ عزبیت یہ اُن علاشوں کی قریب سے گزرے کٹھی بڑھی علاشیں دے کر حضرت سیدہ زینب نے وہ تعریفی کلاب اور صدا لگا کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر سمیوں بعد بھی قریب پڑھنے کو آتے گے حضرت سیدہ زینب آپ نے آمان لگائی یا محمد یا محمد صدا لائم اللہ و ملائکت السما یہ میرے نانا اے میرے نانا در دیکھئے آپ پر اللہ اور فرشتوں کے ضرور دو در دیکھئے ہم پر کیا کیلئے آزا حسین مل میرا یا رب آئی حسین اس دشت کے حضرت میں ہے رم مل مل مددیمہ جس کی دوپر ہمون کی چادر پڑھی روئی ہے رم مل مل مددیمہ مکتب العذا اس کے عذاب کٹے ہوئے اس کے جسم کٹے ہوئے مکتب العذاب کی رم مکتب العذاب یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ اور پیچھے سے انہوں نے کھوڑے مارے چلو آگے کرو سیدانے آلِ مہین کی ان پولما کو دیکھا کیلئی بلائی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اور بناہتوں کا سوایا وہ ضروری جے تکل کرتا یا رسول اللہ درہ دیکھئے آپ کی اولاد کیلئی بان گئیے اور آپ کی اولاد کہ یہ دور پٹے ہوئے پڑے ہیں تسویہ لئے مصوا یا محمدہ یا محمدہ ہوا ان کے بے گوروں کو فن ناشو کرتا ہوا بڑا کے انہیں کفن دے رہی ہے ادھر کوئی کفن دینے والا نہیں اے نانا چاند آپ کی دعائی ہے آپ کی دعائی ہے حضرت عبر اکرامی یہ ظلم ہے جو کرپنا میں ہوا اور قیام تک جبکہ یسو علم الحرام آئے گا ہر دل والا ہر ایمان والا وہ صلح پر صدارِ رجال بلند کرے گا اور یہ جو آج یادِ حسین میں ہمارا تڑپنا ہے اور یزیدیوں کے خلاف ہمارا نفرف کرتا ہے یہ دراصل ہمارے ایمان اور عشقِ رسول کا تقاضا ہے کیوں؟ یہ محبوب تو محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے حضور بھی محبوب ہیں تو حضور بھی آگے بیٹھ بھی ہماری محبوب ہے اور ہم کل بھی قاتلینِ حسین پر لنگ پیشتے تھے ہم آج بھی قاتلینِ امامِ حسین پر لانت کرتے ہیں اور کون چھوم کر اور بڑا سبت استندان سے اپنے نجاز کرتے ہوئے ہم یہ صدا نہ کہتے ہیں کہ آنے پیتے باہت سے بے باہت کیاں کس تاچ دیا لانت اللہ اے علیہم موسیقی 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 موسیقی